اوم نمش شوائی ہر کوئی کرتا ہے بہت ہی پربھاوی بہت ہی شیگراتی شیگر کام کرنے والا مہینی منتر جو کی آپ کے بگڑے ہوئے کام کچھ ہی شنوں میں بنا سکتا ہے یہ منتر لگ بھگ پندرہ سال پہلے میں نے کسی کو دیا تھا اور اس نے ایسے چمتکار کر دی جن کو کی اگر میں بتانا شروع کرو تو اس پر آپ اشواس نہیں کریں گے یہ مہینی منتر اس شرینی میں آتا ہے جو کی بہت اتیادک پربھاوی اور شیگراتی شیگر کام کرنے والے منتر جو ہیں میں نے اس شرینی میں اس کو رکھا ہوا ہے لاکھوں لوگوں کا کام اس سے بنا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اسی کورننٹ کروں گا کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے اور اتیادک لاب اٹھانے کے لیے آپ کس طرح سے اس کا انشتھان کر سکتے ہیں اس کی سادھنا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہے کہ جب بھی کوئی سادھنا پرارم بگرے کہ وہ مہینی منتر ہو یا کوئی بھی ایسا منتر ہو جو کی آپ صدھ کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کے بھیتر میں کیا چیزز ہو رہے ہیں آپ اپنے بھیتر میں کیا بدلاو لا رہے ہیں یدی آپ اپنے بھیتر بدلاو لا سکتے ہیں جیسے کی سب سے جلدی اٹھنا پانچ بجے اٹھ کر آپ سادھنا کرنے لگ جائیں اور اگر آپ کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا یدی آپ اپنے خان پان پر نیانترن کر سکتے ہیں تو سمجھیں آپ نے آدھا کام تو بنا ہی لیا آپ کو صرف آدھا کام اور کرنا ہے اور جو بھی میرے بندگن ہیں جو بھی میرے سادھگن ہیں جو کی پرائے ایسی کریائیں کرتے رہتے ہیں سادھناوں میں لین رہتے ہیں ان کے لئے تو یہ عام بات ہے اس سے بھی بڑے بڑے چمتکار ہوتے ہیں وہ سادھنایں بھی میں آپ کو سکھاؤں گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا وچیتر موہنی منتر جو کی کسی کو بھی آپ کے آدھین کر سکتا ہے ایک ایسا موہنی منتر جس کو کی اگر آپ لاکھوں روپے دیں تو بھی کوئی آپ کو نہ بتائے لیکن اس گفت ودھیا کو اس گفت وغہ کو سکھانے کے لئے اس کو لپت ہونے سے بچانے کے لئے یہ چمتکاری منتر میں آج آپ کو دے رہا ہوں اس منتر کا گمفن ماتر کسی کو بھی آکرشت کر سکتا ہے یدی اس منتر کو آپ ایک بار بول کر کسی کے سامنے سے نکل جائے تو جو بھی سادھے وقتی ہوگا وہ بس آپ ہی کی مالہ جبتا رہ جائے گا میں نے لاکھوں لوگوں کا اس سے کام بنایا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا اس سے گھر بچا ہے بہت سے ایسی کوئری ذاتیں جن میں کی مہیلائیں کہتی ہیں کہ ان کی جو پتی ہیں وہ ایکسٹر میریٹیل افیر میں چلے گئے ہیں گھر نہیں آتے ہیں شراب پیتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے ویسن کرتے ہیں تو اس طرح کی یدی پریشانی ہے تو یہ بہت ہی سٹی کام کرتا ہے بہت سے ایسی مہیلائیں بھی ہیں جن کے کی ڈائیورس کی کیسز چل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پتی ہیں وہ ان سے دور نہ جائیں اور ان کا جو گھر ہے وہ بچ جائے تو وہ بھی اس پریوگ کو کر سکتے ہیں مہینی منطر تب پریوگ میں لائے جاتا ہے جبکہ آپ کسی کو اپنے آدھین کرنا چاہتے ہیں کئی ایسے بگڑیل پتی ہوتے ہیں جو کی پتنی کی باتیں نہیں مانتے تو ایسے بگڑیل پتیوں پر نکیل کسنے کے لیے اس منطر کا پریوگ کیا جا سکتا ہے یدی کوئی تیس مارکہ ہو اور آپ سے کسی بھی طرح سے سوپیریئر ہونا چاہ رہا ہو آپ کے سامنے ٹک نہ پا رہا ہو مطلب کی آپ کو دبا رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے آدھین کرنا تو بھی یہ کام میں لائے جا سکتا ہے یوں مانئے کہ اس منطر کو یدی آپ ایک بار کر دیتے ہیں تو چاہے کتنا ہی بڑا تیس مارکہ ہو وہ بھی آپ کے سامنے گھتنے ٹک دے گا یہ انوبھوت منطر ہے جو کی بہت زیادہ انوشتھان کرنے کے بعد سدھی کے بعد اس کا پورا ریسرچ ہوئے اس کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں تو کبھی بھی اس کا کسی کا انشت کرنے کے لئے پریوگ نہ کریں کیونکہ جو کوہ ہے وہ میٹھے جل کے لئے کھودا جاتا ہے لیکن کچھ مند بدھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی اس میں کود کر جان دے دیتے ہیں تو آپ ایسے مت بنیئے گا اس مندر کا یدی آپ ایتھیکل یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے وردان سابط ہوگا یدی کمارک کے طرف جائیں گے تو یہ ابھی شاپ بن جائے گا تو آئیے مندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی چھوٹا سا ہے بہت آسانی سے یاد ہوئے گا اور اس مندر کو کنٹھست کر لیجے گا کنٹھست کرنے کے بعد اس کا آپ کو پریوک کرنا ہے مندر ہے ہاتھ پساروں مکملوں کاچی مچھلی گھاؤں آٹھ پہر چو سٹھ گھڑی جگ موہوں گھر جاؤں واقعہ مندر ہے ہاتھ پساروں مکملوں کاچی مچھلی گھاؤں آٹھ پہر چو سٹھ گھڑی جگ موہوں گھر جاؤں تو یہ مندر بڑا ہی سرل ہے چھوٹا سا مندر ہے ایک راہیم کی طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے جیون میں چمتکار کرنے شروع کر دے گا آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بلکل ساتھوک ہو جائیں جب اس سادھنا میں آپ جائیں تو سب سے پہلے اس کی صدھی ہوگی مندر صدھی کرنے کے لئے آپ کو شنیوار اور رویوار ان دو دن میں صبح شام 108 کی سنکھیا میں آپ کو اس کا گمفن کرنا ہے اس کا چینٹنگ کرنی ہے اور اس کا جو سمیہ ہے وہ رہے گا جب صبح ہونے والی ہو لیکن صبح ہوئی نہ ہو سورج کی کرنے آ گئی ہو لیکن سورج نکلا نہ ہو اس سمیے پر یا آپ برحمہ مورت اس کے لئے سہی رہے گا اور جب شام کو شام ہونے والی ہو لیکن شام ہوئی نہ ہو جب سورج اپنی لالیمہ پر ہو بس سورج ڈھلنے ہی والا ہو مطلب ڈھل چکا ہو لیکن وہ لالیمہ بھی بھی ہے باقی اس پہر میں کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا گھٹیت ہوتا ہے کہ آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ دو پہر ایسے ہوتے ہیں جب کچھ ایسا گھٹیت ہوتا ہے جو کی کلپنا سے پرے ہیں کچھ ایسے پورٹلز کوئی بھی آردھی کرتے ہیں کوئی بھی سادھنا کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی فلیت ہوتی ہے تو اس سمیے پر آپ کو اس منطر کا 108 کی سنکھیا میں جاب کرنا ہے جاب آپ پورو مکھی ہو کریے گا اور آسن جو رہے گا آپ کا وہ اون کا آسن رہے گا لال رنگ کا سر پہ اپنے کپڑا رکھے گا لال رنگ کا یا پھر پورے جو وستر ہیں کا ہی پہنیے گا اس کے بعد 108 کی سنکھیا میں شنیوار کو اور رویوار کو یہ دو دن صرف آپ کو کرنا ہے اور ساتھ رویوار ساتھ شنیوار آپ کو یہ پریوک کرنا ہے اس کے بعد یہ منطر صدد ہو جاتا ہے منطر صدد ہونے کے بعد آپ کو کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ابھی منطرت کر کے سات بار یہ منطر پڑھ کر کسی کو بھی دے دیجئے گا تو وہ توتے کی طرح صرف آپ کا نام رٹے گا بس جہاں جائے گا اس کو آپ ہی آپ دکھیں گے سوئے گا تو آپ کا نام لے کر اٹھے گا تو آپ کا نام لے کر یوں سمجھئے کیے کہ اس کے لئے آپ ہی سب کچھ بن جائیں گے یادی کسی کو اپنے آویش ملے نہ ہو کسی کو اپنے آدھین کرنا ہو تو اس منطر کا پریوک کیا جاتا ہے بہت ہی سٹیگ لگنے والا بہت ہی کم سمیہ میں اثر کرنے والا بہت ہی چھوٹا سا منطر جو کی ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن اس کو کرنے سے پہلے کچھ ساف دھانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ان کو فولو اوش کیے جیگا اور اس کے بعد جہاں جائیں گے وہاں آپ کی جائجکار ہو جائیں گے جس کو آپ جائیں گے اس کو آپ وش میں کر پائیں گے بس اس منطر کا گھومفن صحیح سے کرنا آپ پرنانسیشن میں دکھت نہیں آنی چاہئے اور یدی سب کچھ آپ ٹھیک سے کر دیتے ہیں تو یہ منطر جو ہے اپنا کام کر جائے گا اور ایک بار یہ منطر لگ گیا تو بڑے سے بڑا تانترک بھی اسے ہٹا نہیں پائے گا اور یدی کہیں پر کوئی ٹروٹی ہوئی ہو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں info موہینی ویدیا ڈاٹ کام پر یدی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ سادھنائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی یوگی گرو نہیں مل رہے تو آپ میری نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور میں آپ کا مارک درشن کر سکتا ہوں